ہم بات کر رہے ہیں قانون تحفظ صارف کی دوہزار پانچ آج ہم بات کریں گے کہ جو صارفین ہیں ان کو جو سروسز فراہم کی جاتی ہیں اگر وہ سروسز میاری اور درست اور ٹھیک طریقے سے نہ فراہم کی جائیں تو صارفین کے پاس کون سے ایسے قانونی موقف ہیں قانونی راہیں ہیں جن کو وہ اپنا کے وہ اپنا جو دادرسی کروا سکتا ہے سب سے پہلے بتاؤں گا کہ سروسز کیا چیز ہے اور کیسے غیرمیاری سروسز فراہم کی جاتی ہے فار ایکزیمپل آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کسی ہاسپٹل میں پرائیوٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا کڈنی کا آپریٹ ہے تو آپ میرا آپریشن کر دیں اگر وہ ڈاکٹر صاحب یا وہ آپ کا اپریٹ کر دیتے ہیں آپ سے پچاس زار یا ایک لاکھر پیا لیتے ہیں اور وہ آپ کا اپریٹ کرتے وقت وہ تمام میاری اصول جو کہ ڈاکٹری کے ہیں ان کو مدنظر نہیں رکھتے اور آپ کا جو کڈنی کا آپریشن ٹھیک نہیں کرتے تو اس ڈاکٹر نے پیسے تو پورے لیے لیکن آپ کو سروس پوری نہ دی تو آپ کے پاس یعنی کہ سارف کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ ڈاکٹر کو یہ سوال کرے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھ سے ون لیک روپیز لیا لیکن آپ نے مجھے جو میرا کڈنی اپریٹ کیا وہ درست نہیں مجھے پھر دل دوتی ہے یا وہ تمام میاری جو سٹینڈر تھے وہ آپ کو آپ نے بلائے تاک رہ کے میرا اپریشن کیا تو آپ یعنی کہ سارف ڈاکٹر صاحب کو پندرہ دن کا قانونی نوٹس دے سکتا ہے کہ میرے تمام پیسے ایک لاکھ روپیہ واپس کیا جائے اور مجھے جو ذینی قفت ہوئی جو مجھے پریشانے ہوئی جو میرا نقصان ہوا اور جو میں نے تکلیف اٹھائی جو میں ہاسپٹر رہا وہ تمام پیسے اور مجھے خرچہ و حرجانہ واپس کیا جائے اسی طرح اگر آپ ہمارے شعبے سے کسی وکیل سے خائف ہیں کسی وکیل نے آپ کا کیس کیا درست نہیں کیا اور آپ چاہتے تھے کہ وہ کیس اس نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ماہ میں کیس کر دے گا لیکن وہ کیس اس نے ایک سال میں کیا تو آپ اس وکیل صاحب کو نوٹس دے سکتے ہیں کہ بھی آپ نے وعدہ کیا تھا ایک ماہ میں کیس کو حال کروں گا ایک سال ہو گیا میرے گیارہ ماہ زیادہ لگے تو آپ برائے مہربانی مجھے گیارہ ماہ کا جو ذینی قفت ہوئی میرے اخاجات لگے وہ تمام چیزیں خرچہ حرجہ اور میرے نقصانات کو پورے کریں تو جو عدالت حضور صارف عدالتیں ہیں وہاں پر گیس کرنے سے آپ کو خرچہ بھی ملے گا آپ کو جو بیسک آپ کی فی دی گئی ہے وکیل صاحب کو وہ بھی واپس ملے گی اور پیارہ ماہینے کے پیسے بھی ملیں گے اب سرویسیز میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے آپ کسی انجینئر سے نقصہ بنواتے ہیں یہ بھی سرویس ہے آپ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی سے کوئی مکان ڈویلمنٹ کرواتے ہیں یہ بھی سرویسیز ہے آپ فنائنشل سرویسیز لیتے ہیں یہ بھی سرویس ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ بھی سرویس ہے وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں یہ بھی سرویسیز ہے کسی ٹیچر سے پڑھتے ہیں یہ بھی سرویسیز ہے کسی آئیٹس کے لیے کوچنگ لیتے ہیں یہ بھی سرویسیز ہے سی ایس ایس پی سی ایس کے لیے بھی کوچنگ لیتے ہیں یہ بھی سرویس ہے غرض کسی بھی چیز کسی بھی سرویس میں غیر میاری یا جو غلط سروس آپ کو فراہم کی جائے تو آپ کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ آپ فوری طور پر پندرہ دن کا نوٹس دیکھیں اور آپ سارف عدالت سے آپ رجوع کر سکتے ہیں سارف عدالت غلط سروس دینے والے کو دو سال قید اور ایک لاکھ روپیت جرمانہ اور اس کے ساتھ جتنا آپ کا نقصان ہوا خرچہ ہوا وہ آپ کو خرچہ دلوائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو قساندہ ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے آپ نے ہمیں کومنٹ کرنا ہے اور آپ نے شیئر کرنا ہے کوئی question ہو کوئی query ہو آپ نے ہماری لافام سے پوچھنا ہے ہماری لافام آپ کو جواب دے گی بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ